آدمی پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے عزت نفس خرید کو محبوب ایک آپ کو اپنے گھر کا واقع سنا تھا جب یہ ٹریکٹر کا دور نہیں تھا ففٹی نائن میں ہمارے والے سب سے پہلے ٹریکٹر لے کر آئے تھے اس پورے ہمارے علاقے میں اس پہلے بیل ہوتے تھے عزت نفس پہ یاد آئے کہ عزت نفس مال سے بھی زیادہ محبوبت ایک ہمارے بیل نے چارہ کھانا چھوڑ دی ٹریک ٹریکٹر بیل تو ہمارے والے صاحب نے ڈاکٹر بلوائے اس نے کوئی ٹیکہ بھی کر لگایا لیکن اس نے پھر بھی نہیں کھایا تو ایک ہماری مرادری کا دیسی حقیم تھا اس کے پاس اس مانے میں راستے دوتے نہیں تھے تو والے صاحب نے کھوڑے پر نوپر کو بھیجا جو اس کو اٹھا کے لائے اس نے بیل کو دیکھا کہنے کا مینہ صاحب اس کو پٹھے کھون ڈالتا ہے چارہ کہ یہ ہے ہمارا کسائی دیتو کسائی اللہ دیتا نام پر دیتو پیٹت اے دیتو کسائی اس کو بیل کے آگے بٹھایا اور جوتہ اٹھا اور پانچ سال جوتے اس کے سر میں مارے پھر کہنے کا آپ چارہ ڈا دو جب چارہ ڈا دو بیل کھانے دے یہ میرے گھر کا واقع ہے کوئی سنو سنائے تو میرے والے صاحب حیران ہو کر کہنے دی ایتی ہوئے کہ جی میں نے اس کو چیک کر لیا تھا اس کو کچھ نہیں تھا ای آپ کے نوپر نے اس کو کہیں کوئی ڈنڈا سوٹا مارا ہے تو وہ غصہ کر گیا تھا کہ میں اس سے کیسے بدلا دوں تو اس نے غصے میں کھانا چھوڑ دیا کہ میری عزت کو استحراب کیا ہے اب اس کی آنکھوں کے سامنے دو جار جوتے میں نے مارے تو وہ خوش ہو گیا عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے یہ انسانی ضرورت ہے تمام کی طلب ناجائز نہیں ہے انسانی ضرورت ہے ہاں اس کے غدود ہیں اس کے اندر تو ضرورت ہے اس کے باہر پھر کہیں تقبر بن جاتا ہے کہیں ظلم بن جاتا ہے کہیں زیادتی ہے غدود کے اندر تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے میرے نبی نے فرمائے ایک روپیہ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط ہے ایک روپیہ یعنی ایک پونڈ ایک پونڈ سود کھانا چھتیس دفعہ زنا کرنے کے برابط ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے ایک پونڈ کا سود چھتیس لفع زنا کے برابط ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے الاستطادت فی عرض المسلم مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود تو نوکر آپ کو پروڑکول دیں گا خوشی ہو بھی جنت سے پڑکو خوشی ہو تو نوکر چلے جائیں گے فرمایا کا اشارہ ہوگا تک 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 دروازے کھلیں گے تو فرشتے آئیں گے اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں وہ کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تو نوراہی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے کہیں گے بے ماہ سفر وہ جا اپنے لندن وے سفر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے کہا جاؤ سلام کہیں گے کفلت کے دیس میں آپ نے پیدارٹوں کے زندگی گزاری اندھیر نگلی میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری اب چاروں طرف شراب شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈرپ پہ زندگی گزاری سلام 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 تو فرشتوں پہ سلام ان کو ہوا میں مڑا دیکھ کہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہو جاتا ہے مال سے بھی زیادہ ڈگریوں سے بھی زیادہ تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں مڑا فرشتے فرشتے ابھی وہ سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام اور آئی ڈیئر ہوں بتا آئی ڈیئر تو ایک دم میرے رب کا ارش ایسے کھلے گا پر ایک دم نور بھی نور چھا جائے جو ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام ان قولوں میں رب رہے اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پر شکت کر اور پروڈوکول کی آخریت تمہارا رب تمہیں سلام پر شکت سلامان قولوں میں رب در وحی رب رحیم اے میرے بندوں اے میری بندیوں جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری میں تمہارا رب تمہیں سلام پر شکتا اور تمہیں مرحبہ کہتا اس کو میں بل لگ کرتا ہوں پھر میرے نبی نے فرمائے اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پر شکت ہر مرد عورت کا نام لے گا نام نام لے کر گئے کیا حال ہے ٹھیک ہے کوئی تکلیف ہوگی کوئی حاجت ہوگی کوئی پریشانی ہوگی تو جب ہی اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والے ہیں کیا یہ ہو سکتا کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندر میں کرتے تھے یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو میں ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو حیثیت بدل چکی حیثیت پوزیشن یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا تم نوکر تھے اور میں مالک تھا تم ایمپولائی تھے ہیں تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا تو تمہارے ذمہ میری مانکے چلنا میری عبادت کرنا نمازیں پڑھنا روزے رکھنا تمہارے ذمہ تھا اب جنت میں آکے حیثیت بدل گئی ہے اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میز بان دیکھتا کیا ہوسٹ کہتے ہیں مہمان کو بیسٹ تو اب تم میرے لئے مہمان ہو میں تمہارا دوست ہوں اور مہمان کو تکلیف نہیں دی جات مہمان کو بٹھا کے کھلائے جاتا ہے جاؤ کلو مشربو کھاؤ پیو ہنیہ ہنیہ کا کیا مدنو ہے کھاؤ ہر لکنائی کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ کھاؤ کھانے کے بعد پکانا پوئی نہیں پیو ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ پاؤ پیو پینے کے بعد پہ شاب کوئی بیماری کوئی پینے بلانے کے بھی تین محفلیں قرآن نے بتائیں کہ یہاں شراب نہ پیو آپ کیا عام ہے اس لئے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں کہ اللہ خیرے آگے والا آگے والی سوچ دل دے ماں پچھائی رہے کہ یہاں میرا رب ہر اس چیز سے روکتا ہے جو انسانی وقع کو ختم کرنے والی ہے اور انسانیت پیتا ہو تو یہاں گے دا شراب نہ پیو آگے کیا ہوگا کہوان تمہیں تین مجلس ہیں دیکھنے کو ملیں گے تین ایک کونسی ہے وہاں دیکھو گئے نیک بندے بندی ہیں خود اپنے ہاتھوں سے ڈال کے پی رہے ہوں گے یہ جنت کا سب چھوٹا درجہ ہے کیسے ڈالیں اٹکیں گے ڈالیں اٹکیں گے ایک درجہ اس سے اوپر ہے وی ای فی وہاں کیا ہے وہاں کو خدام کلا رہے ہوں سرمنٹس نوکر فرشتے نوکر ڈال کے پیش کرنے اور سامنے میں حضرت ہیں یہ ریج ہے یہ ریج ہے یہ ریج ہے یہ ریج ہے ایک وی وی آئی پیز ہوگا سب سے اوپر کا درچہ وہاں کیا ہوگا وہاں گا بسقاہم رب ہم شرابن تہورا آئے لہا آئے لہا وہاں اللہ خود بیلہ خلحات اللہ خود بیلہ اللہ خود بیلہ اللہ خود بیلہ